پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے مجاوز آئینی ترمیم کا مساویدہ منظور کر لیا ہے جسے کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا مساویدے میں اتحادی جماعتوں کی تجاویز شامل نہیں کی گئی ہے اجلاس میں خورشیت چاہ نے کہا کہ ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے کی کھل کر اجازت ہونی چاہیے شہری رحمان بولیں لچک ہونا ضروری ہے بلاول بھٹو آئینی ترمیم کو اتفاق رائے سے لانا چاہتے ہیں فاروق ستار نے کہا تمام جماعتوں کے ارکار نے مساویدے پر اتفاق کیا ہے پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی نے 26 نکات پر مشتمل مجاوزہ آئینی مساویدے کی منظوری دے دی خوشیشہ نے کہا کہ مساویدے کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے کی کھل کر اجازت ہونی چاہیے کمیٹی نے اس لئے کو جو آج پیش کیا گیا اس کو جنالی مسئلی ایکچپٹ کیا شہر ریمان کا کہنا تھا کہ لچک ہونا بھی ضروری ہے چیئرمین پیپس پارٹی بلاوے بھٹو آئینی ترمیم کو اتفاق رائے سے لانا چاہتے ہیں ایمکرم رہنما فاروق ستار بولے تمام جماعتوں کے ارکان نے مساویدے پر اتفاق کیا اجلاس میں ترمیمی مساویدے پر اتفاق رائے کو وسیع کرنے کی کوشش کی گئی میرے خال میں آج کل کے مقابلے میں اور بہتر مساویدہ پیش کیا گیا ہے جس میں محسوس ہوتا ہے کہ اتفاق رائے کو اور زیادہ وسیع کرنے کی کوشش کی گئی ہے کم از کم یہاں جتنے بھی تمام جماعتوں کے ارکان تھے وہ اس پر پوری طرح سے متفق تھے دوسرے جانے مساویدے میں اتحادی جماعتوں کی تجاوید شامل نہیں کی گئی ایم پی نے اجلاس کا بائیکارٹ کیا جبکہ پی ٹی آئی اور جی یو آئی نے مساویدے کی مخارفت کر دی ہے پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی نے 26 نکات پر مشتمل مجوزہ آئینی مساویدے کی منظوری دے دی خوشیشہ نے کہا کہ مساویدے کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے کی کھل کر اجازت ہونی شاہیے کامیٹی نے اس ریل کو جو آج پیش کیا گیا اس کو یونائی مسئلی ایکچپٹ کیا شہر ریمان کا کہنا تھا کہ لچک ہونا بھی ضروری ہے چیئرمین ویپس پارٹی بلاور بھٹو آئینی ترمیم کو اتفاق رائے سلانا چاہتے ہیں ایمکرم رہنما فاروق ستار بولے تمام جماعتوں کے ارکان نے مساویدے پر اتفاق کیا اجلاس میں ترمیمی مساویدے پر اتفاق رائے کو وسیع کرنے کی کوشش کی گئی میرے خال میں آج کل کے مقابلے میں اور بہتر مساویدہ پیش کیا گیا ہے دوسرے جانے مساویدے میں اتحادی جماعتوں کی تجاوید شامل نہیں کی گئی ایم پی نے اجلاس کا بائیکارٹ کیا جبکہ پی ٹی آئے اور جی یو آئی نے مساویدے کی مخارفت کر دی ہے